السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ہمارا خواب کی تعبیر کا چینل ہے اور اس چینل پر آپ پوری ہماری کونٹنٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے خواب کی تعبیر کے علاوہ شاید آپ کو کوئی دوسرا ٹوپک ملے اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں اور مجھے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے یہ خواب کی تعبیر سمجھنے کے لیے میرے چینل سے جڑے ہیں میں آپ کے ساتھ آپ کے اعتماد اور بھروسے کو کھونا نہیں چاہتا اس لیے میں اسی ٹوپک پر اس چینل پر بحث اور بات کرتا ہوں باقی اور دوسرے اسلامی ٹوپک کے لیے ہمارا دوسرا چینل ہے جہاں ہم اسلام سے ریلیٹڈ حالات سے وابستہ چیزوں کو شیئر کرتے ہیں آپ ہمیں وہاں فولو کریں اس لیے آپ اس تعلق سے تو مطمئن رہیں کہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ کبھی آپ کا یہ اعتماد اور بھروسہ مجھ سے نہ ٹوٹے اور میں اس چینل پر خواب کی تعبیر یا خواب سے ریلیٹڈ نولیج اور معلومات ہی شیئر کرتا رہوں گا آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب ایک ہے لیکن ایک خواب سیم دو لوگوں نے دیکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تعبیر بھی دونوں کی سیم ہوں بلکہ تعبی خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے ایک کی تعبیر کچھ اور ہو سکتی ہے اور دوسری کی تعبیر کچھ اور ہو سکتی ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں علمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب تعبیر الرؤیہ میں ایک حکایت اس تعلق سے بیان کی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے ایک خواب کی تعبیر معلوم کی خواب یہ تھا کہ میں خواب میں نماز کے لئے ازان دے رہا ہوں ازان کہہ رہا ہوں تو حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے اس خواب کی تعبیر اس شخص کے لئے یہ بیان فرمائی کہ تم اسلامی حج کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ زندگی میں تمہیں حج کی توفیق نصیب کرے گا حضرت اس سائل اور اس معلوم کرنے والے کے جواب دے کر کہ فارض ہوئے تھے کہ اسی وقت ایک دوسرا شخص آ گیا اور اس نے سوال کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں اپنے آپ کو ازان کے لئے نماز کے لئے ازان دے رہا ہوں حضرت علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ تم چوری کی تحمت میں پکڑے جاؤ گے یا تمہارے اوپر چوری کی تحمت لگے گی تعبیر ایک ہے دونوں نماز کے لئے ازان دے رہے ہیں ایک کی تعبیر حضرت کہہ رہے ہیں کہ تم حج کرو گے اور دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چوری کی تحمت تمہارے اوپر لگے گی تو جو شاگرد حضرت کے پاس بیٹھے تھے ان شاگردوں نے حضرت سے معلوم کیا دریافت کیا کہ حضرت دونوں کے خواب ایک ہی صورت کے ہیں دونوں کے خواب سیم ہیں پہلے آنے والے شخص سے نے معلوم کیا تو آپ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ تم حج کرو گے اور دوسرے والے نے معلوم کیا تو آپ اس کی تعبیر بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر چوری کی تحمت لگے گی تو آپ نے شاگردوں کے جواب میں فرمایا کہ پہلے آنے والا جو شخص تھا اس کے چہرے سے نیک بختی اور نیکی کے نیک ہونے کے نشان ظاہر ہو رہے تھے یعنی وہ نیک ہے تو میں نے کہا تم حج کرو گے اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن کی ایک آیت حضرت نے پڑھی اور فرمایا قرآن کریم میں ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا اس کا ترجمہ ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے میں نے اس لئے نیک آدمی کو حج کی تعبیر بتائی ہے اور میں نے دوسرے شخص میں دیکھا کہ اس کے اندر نیکی نہیں ہے بلکہ فساد مخالفت اور بغاوت کی علامتیں اس کی شکل اور چہرے سے ظاہر ہو رہی ہیں میں نے تعبیر اس کے بیان کر دی کہ تم چوری میں پکڑے جاؤ گئے چوری کی تمہارے اوپر تو متحمت لگے گی اور حضرت نے اس تعبیر کے بیان کرنے میں بھی قرآن کی ایک آیت پڑھی اور فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَ الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِخُونَ جس کا ترجمہ یہ ہے منادی نے پکارا خافلے والو تم ضرور چور ہو حضرت نے ایک خواب کی جو الگ الگ لوگوں نے دیکھے تھے دو الگ الگ تعبیر بیان فرمائی ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہمارے کہ خواب کبھی کبھی ایک ہوتا ہے لیکن دیکھنے والے چونکہ الگ ہوتے ہیں اس لئے تعبیر الگ ہو جاتی ہیں ہر ایک کے حالات الگ ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں آسانیاں الگ ہوتی ہیں ہر ایک کا مزاج طبیعت نیک اور بد اچھا اور برا ہونا ہر ایک کے ساتھ الگ لگا ہوا ہوتا ہے اس لئے ان حالات کے بدلنے سے belki خواب کی تعبیر پر فرخ پرتا ہے اس لئے کبھی بھی اس لئے نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک چیز کی تعبیر ایک خواب کی تعبیر سب کے لئے سیم ہی ہوگی بلکہ حالات کے طبیعت کے اچھا اور برا نیک اور بد ہونے سے خواب کی تعبیر فرق پڑتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایسی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے دعاؤں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ